شبمن گل کی لیٹس ٹیک سٹیٹمنٹ کے اوپر انڈین کرکٹ فینس کی ایک بہت بڑی تعداد خوشی سے جھوم رہی ہے ناچ رہی ہے ان کا بس نہیں چال رہا کہ جا کر شبمن گل کی چمیہ لینی شروع کر دیں شبمن گل کو کس کرنا شروع کر دیں کیونکہ ان کرکٹ فینس کو یہ لگتا ہے کہ شبمن گل نے اپنی اس سٹیٹمنٹ میں ٹیکنیکلی دگ کیا ہے مطلب یوں کہلیں کہ تنز مارا ہے بیزت کیا ہے ہاردک پانڈیا کو جو کہ گجرات ٹائٹنز چھوڑ کر تازہ تازہ مومبئی انڈینز میں گئے ہیں کیونکہ یہ ساری سٹیٹمنٹ گجرات ٹائٹنز کے بارے میں ہی ہے آپ کو پتے ہیں شبمن گل کو بنا دیا گیا ہے گجرات ٹائٹنز کا نیا کیپٹن تو جب یہ نئے کیپٹن بنے ہیں گجرات ٹائٹنز کے تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں شبمن گل یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں جی کیپٹنسی یا کیپٹنشپ یہ کچھ چیزوں کے ساتھ آتی ہے یہ جب آتی ہے آپ کے پاس تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں پیکج میں آتی ہیں بون میں سے کیا ہے کمیٹمنٹ یہ ساتھ آتی ہے اس میں دسپلن یہ ساتھ آتا ہے اس میں ہارڈ ورک یہ ساتھ آتا ہے اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ لائلٹی وفاداری یہ بھی ساتھ آتی ہے اب یہ جو لائلٹی والی بات ہے نا یہ جتنے کرکٹ فینز ہیں جو کہ تپے بے تھے ہارڈک پانڈیا کے اس کانڈ کے اوپر کہ جس میں اب آئی ڈونڈ لو کیوں ان کی بچت ہو گئے یا نہیں ہوئی ببال تو کافی اٹھا ہے یہ جو چھوڑ کر گئے ہیں مومبے انڈینز تو جتنے بھی کرکٹ فینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لائلٹی والی بات کیا ہے نا شبمن گل نے یہ ڈریکٹلی اس نے ہٹ آؤٹ کیا ہے ہارڈک پانڈیا کو دو سیزن ہارڈک پانڈیا نے کیپٹنس کی گجرات ٹائٹنز کی اچھا پہلے سیزن میں جتوایا دوسرے سیزن میں رنر اپرے بہترین چل رہا تھا سب کچھ اچانک سے ان کو مومبے انڈینز کی دوبارہ سے یاد ستانے لگی مومبے انڈینز نے بھی اپنے بازو کھول لیے تو ہارڈک پانڈیا واپس چلے گے مومبے انڈینز میں اب ہارڈک پانڈیا نے آئی پیل کا رول توڑا ہے ٹیکنیکلی جدے جانے یہ رول توڑا تھا دوہزار دس میں تو ان کی اوپر ایک سال کا بین لگا د ایک سال کا بین لگا دیا تھا وہ بھی راجستان رویلز کے لیے کھیلتے ہوئے مومبے انڈینز میں جانا چاہتے تھے تو یہ جو کمیٹی ہے اس نے کہا کہ یہ تو پلیئر سسٹم سے بڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے بین لگا دیا ہارڈک پانڈیا نے بھی سیم یہی حرکت کی ہے انہوں نے سسٹم سے بڑا ہونے کی کوشش کی ہے کر کے دکھایا وہ چلے گئے ہیں مومبے انڈینز میں اب دیکھتے ہیں کہ آئی پیل کی کمیٹی یہاں پر کیا کرتی ہے کیونکہ راجستان تو چلے اور چکر تھا نا یہاں بھائی جی دی امبانیز ہیں ٹھیک ہے نا ان کے آگے تو مودی جی نہیں بولتے بھائی اب چلو اب سیاسی ہم شبان گل تک رہتے ہیں خیر شبان گل is a really good selection literally young ہے excited ہے چوبے سال کا لونڈ ہے بہترین بیٹنگ کرتا ہے دل خوش کر دیتا ہے اس کی مطلب powerful shots دیکھ کر اس کی drives دیکھ کر pull shots دیکھ کر وہ جو جیب ہم مارتا ہے leg side کی اوپر مطلب rocket 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 solid rocket shots ہوتی ہیں اس کی تو اب دیکھتے ہیں وہ بسیکلی کس طریقے سے as a captain perform کرتے ہیں میں آپ کو شبان گل کے رہاں stats بتاتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی پل میں صرف گجرات titans کے لیے ہی کھیل ہے اور ان کی جو پل میں performances ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شبان گل نے ابھی تک اس گجرات titans کے لیے 2018 سے onwards کیا کیا performances دی ہیں کیونکہ 2018 سے onwards شبان گل نے 2018 میں ان کا پل کا debut ہوا تھا تو سال 2018 میں شبان گل نے 13 matches کھیلے دوستو 203 runs بنائے 33.8 کی ان کی batting average تھی 146 کا ان کا strike rate تھا ایک انہوں نے 50 کی اگلے سال 2019 میں انہوں نے 14 matches کھیلے 296 انہوں نے runs کیے 32.8 کی ان کی batting average تھی 124.3 کا ان کا strike rate تھا اور انہوں نے 350 score کی اس سال IPL میں 2020 میں انہوں نے پھر سے 14 matches کھیلے 440 runs بنائے 440 33.84 کا ان کا batting average تھا 117.9 ان کا strike rate تھا اس سال بھی انہوں نے 2020 میں IPL میں 350 بنائی تھی 2021 میں انہوں نے 17 matches کے لیے 478 ان کے total IPL کے اندر runs تھے 28.1 کی ان کی batting average تھی 118.9 کا ان کا strike rate تھا اور اس سال بھی انہوں نے 350 کی IPL میں پھر آیا 2022 2022 میں انہوں نے 16 matches کھیلے 483 ان کے runs تھے 34.5 ان کی batting average تھی 132.5 ان کا strike rate تھا اور اس سال یعنی کہ 2022 میں انہوں نے IPL میں گجرات titans کے لیے 450 score کی پھر آیا the massive year یعنی کہ اس سال شبمن گل نے تباہی مچا دی 2023 موجودہ سال اس سال کی IPL کی بات کر رہا ہوں 17 matches 890 runs یعنی کہ almost 900 runs 17 matches میں T20 کے بڑی بات ہے 59.3 کی average almost 60 کی batting average ٹھیک ہے T20 میں 60 کی batting average strike rate 158, 157.8 یعنی کہ almost 158 کا strike rate اچھا جی اس سال انہوں نے 300 کی ہیں IPL کے اندر اور ان کی جو 50s ہیں وہ ہیں 4 یہ اس سال IPL میں شبمن گل نے کیا ہے اس لیے ان کا گجرات titans کا کپتان بننا سمجھ میں آتا ہے overall یہ total میں بات کی جائے 91 IPL کے شبمن گل کے matches ہیں 2790, 2790 ان کے total runs ہیں 37.7 کی ان کی batting average ہے 134 کا ان کا strike rate ہے 300 ہیں 18 ان کی half centuries ہیں تو شبمن گل کی جو selection ہے نا وہ merit پہ بھی پورا اترتی ہے سمجھ بھی آتا ہے young لڑک ہے کپتانی کا experience لے گا pressure لے گا تو میں نے دیکھا کہ indian cricketers especially جب میں روحید شرما کو دیکھتا ہوں میں اس کو وراد کولی کو اور باقی سب کو ان کے اوپر جب pressure آتا ہے نا ایزے کپتان تو یہ زیادہ بہتر perform کرتے ہیں especially روحید شرما تو شبمن گل کا بھی definitely ہو سکتا ہے کہ جب ان کے اوپر pressure آئے تو یہ بہترین طریقے سے perform کریں تو دیکھتی ہیں کہ یہ جو دوہزار چوبیس کا IPL ہوگا ہے اس میں شبمن گل ایز ای بیٹسمن کیسا perform کرتی ہیں پلس ایز ای کپتان اپنی ٹیم کو کیسے لے کر چلتے ہیں wishing all the best نئی position موبائل ریکو پرنس ہماری طرف سے تمام نیک تمنہیں آپ بہترین کرو یار IPL کے اندر اس وڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس وڈیو میں ملاقات ہوگی peace out